لیکٹک فیلڈ کیا ہے؟ ایک سرٹن ڈریجن ہے اراؤنڈ چارج وچیز اگزرٹڈ بائی چارج کیو یہ ہمارے پاس ایک چارج ہے لیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کے ادگر جتنے ایریا تک یہ فورس اگزرٹ کر رہا ہے جتنے ایریا تک اور یہ جو باؤنڈری ہے یعنی اس کے ادگر جتنے ایریا تک یہ چارج اپنے ادگر فورس اگزرٹ کر رہا ہے اس ایریا کو اس ریجن کو ہم کہتے ہیں الیکٹرک فیلڈ تو الیکٹرک فیلڈ کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ ایک خاص ایریا سرٹن ڈریجن اور سپیس اراؤنڈ چارج وچ اگزرٹ فورس اگر ہم اس کو میر کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے اس کو میر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ ہے کہ ہم ایک ٹسٹ چارج کو ایک اور ٹسٹ چارج کو اس کے قریب لائیں گے جو کہ یہ فیلڈ کرے گا جو الیکٹرک فیلڈ کے اگزسٹنس کو فیلڈ کرے گا یعنی اس کے اوپر جب فورس اگزرٹ کرے گی تمہیں پتہ لگے گا کہ یہاں پر الیکٹرک فیلڈ موجود ہے لیکن الیکٹرک فیلڈ کے ہونے کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کے اردگرد ایک اور چارج ہو یہ بلکل ضروری نہیں ہے ایک سنگل چارج ایک سنگل چارج کی اپنی ایک الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے ہر ایک چارج کی اپنی ایک الیکٹرک فیلڈ ہے ایک خاص ریجن تک اس کا وہ فورس کو اگزرٹ کرتا ہے تو یہ ایک الیکٹرک یہ ایک چارج ہے یہ اپنے گرد یہ باؤنٹی بنا رہا ہے یہ اس کی الیکٹرک فیلڈ ہے اب ہم نے میئر کرنا ہے اس کی الیکٹرک فیلڈ کس طرح ہم مجھئے کریں گے تو ہم ایک ٹسٹ چارج ٹیسٹ چارج جتنا ہونا چاہیے بہت سمال ہونا چاہیے کہ یہ اس کی الیکٹرک فیلڈ کو ڈسٹرڈ نہ کر سکے اس کا بہت سمال چارج ہونا چاہیے ٹیسٹ چارج ہم ایک پوزیٹیو ٹیسٹ چارج کو اس چارج کے جو کی الیکٹرک فیلڈ بنا رہا ہے اس کے ساؤنڈنگ میں لاتے ہیں تاکہ ہم یہ میر کر سکے کہ الیکٹرک فیلڈ اس کی اثر کو محسوس کر سکے تو یہ ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ ہے اس کی عدد جب ہم چارج لے کر آتے ہیں تو ہمیں ایک فورس فیلڈ ہوتی ہے یعنی کہ الیکٹرک فیلڈ کس طرح کام کر رہی ہے یہاں پر ایک فورس فیلڈ کے طور پر کام کر رہی ہے کہ یہ یہاں پر ایک چارج جو بھی ایک چارج آئے گا اس کو ایک فورس فیلڈ ہوگی یہاں پر ایک فورس اگزارٹ کرے گا یہ چارج اس کی اوپر تو یہ ہمارا اس کے ذریعے ہم فیلڈ کریں گے کہ ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ یہاں پر یا اس اس ایریجن میں جہاں تک یہ فورس ہمیں فیلڈ ہوتی رہی گی تب تک اس کے ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ یہاں یہاں الیکٹرک فیلڈ ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے الیکٹرک فورس پروڈیوس ہوتی ہے